اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و معین جابر ابن عبداللہ انصاری جو پیغمبر اسلام کے اہم ترین صحابیوں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے تمانے تک زندگی گزاری جس زندگی میں وہ نابینا ہو چکے تھے وہ این الباقر این الباقر کہکے رسول اللہ کا سلام پہنچانا چاہتے تھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے باقر سے تمہاری ملاقات ہوگی میرا سلام پہنچا دینا آج مسجد النبوی میں داخل ہوئی دیکھا کہ مسجد خچکچ بھری ہوئی ہے اور وہی اصول کہ جو پہلے آتا ہے وہ آگے کی صفحوں بیٹھتا ہے جو بعد میں آتا ہے پیچھے کی صفحوں بیٹھتا ہے چنانچہ جابر ابن عبداللہ انصاری اس وقت آئے جب مسجد بھری ہوئی تھی لیکن چونکہ اتنے بزرگ صحابی تھے کہ لوگوں نے ان کو جگہ دی اور یہ آگے جگہ بناتے ہوئے مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے خدمت میں پہنچے اور مولا کے غریب پہنچنے کے بعد کہا مولا آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا اس سمجھ میں نہیں آرہا اس کا مطلب کیا ہو رہا یعنی خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کپڑا انتہائی سفید رنگ کا بڑا نورانی لٹک رہا اور نیدہ غیبی آ رہی ہے کہ جس کو جتنا کپڑا لے جانا ہے لے جائے یہ تہاشا کپڑا پڑا ہوئی جس کو جتنا کپڑا چاہیے لے جائے اس زمانے میں کپڑے کی بڑی قیمت تھی اس لئے کہ وہ ہاتھ سے بنتا تھا وہ مشینوں کے ذریعے سے نہیں بنتا تھا یہ کپڑا جو ہے سونے کی طرح قیمتی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں یہ مشینوں سے کپڑا نہیں بنتا تھا وہ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا اس لئے قیمت جو ہے اس کپڑے کے بہت زیادہ ہوا کرتا وہ بھی سفید رنگ کا اتنا قیمتی اتنا چمکدار اتنا خوبصورت کپڑا جو ہے آسمان سے سفید رنگ کا لٹک رہا ہے اور آوازیں قدرت آ رہی ہے یہ جس کو جتنا کپڑا چاہیے لے جائے لیکن میں دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ لوگ دوڑے دوڑے آتے تھے لیکن کپڑا جو ہے سارا لینے کے بجائے وہ ایک رومال کی ٹکڑے کے برابر کپڑا کاٹتے تھے وہ کب اتنا ٹکڑا کاٹ کر کے لے جاتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ رسول اللہ ان کی اقلوں کو کیا ہو گیا ان کی اقلوں پر کون سے پتھر پڑے کہ جو اتنا کپڑا اعلان ہو رہا ہے جس کو جتنا چاہیے لے جاؤ وہ جو رومال کا ٹکڑا کاٹ کر کے لے جا رہے اور جو اس سے زیادہ لے ہی نہیں جا رہے اور میں حیران اور پریشان اس منظر کو دیکھتا رہا اور حیران تھا کہ یہ کیا منظر میری آنکھوں کے سامنے آئے پھر میں نے دیکھا منظر بدلا دیکھا دیکھا کہ دو پنجرے ہیں اور دو پنجروں سے اتنی خوبصورت چڑیوں اور مختلف قسم کے پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے اور بڑی خوبصورت آواز ہے انسان کا دل بڑا اس پر کھشتا چلا جا رہا ہے اور اس آواز کو سن سن کر کہ میں آگے بڑھتا ہوں اس پنجرے کے قریب آہستہ آہستہ جاتا ہوں کہ دیکھو تو سی کون کون سے پنجرے پنجرے کے اندر کون کون سے پرندے ہیں وہ تو دیکھو جب میں پنجرے کے قریب گیا تو حیران تھا کہ پنجرے سے چڑیوں کے اور مختلف پرندوں کے چہچہانے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن پنجرے بلکو خالی ہے اس میں ایک پرندہ بھی نہیں ہے انہیں تو میں حیران تھا یہ کون سا پنجرہ ہے یہ جس سے اتنی ساری پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن سارے پرندے سارے پنجرے خالی ہیں انہیں یہ کون سی آواز ہے اور یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہوگا کہ پنجرے اتنی خوبصورت آواز دے رہا ہے لیکن پنجروں کے اندر سے کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے پھر معنظر بدلا میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت آواز ہے اتنا خوبصورت سنگ مرمر سے اس آواز کو بنایا گیا ہے کہ اس کی چمک اور خوبصورتی کی ویسے انسان کا دل کھچا چلا جا رہا ہے اور دور سے اتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے اس آواز کا اور میں نے جا کے جب قریب سے دیکھا تو میں حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا کہ آواز جو اتنا خوبصورت بنائے گیا لیکن آواز اس کے اندر دیکھا تو پانی ہی نہیں تھا وہ آواز جس کو پانی کے لیے بنایا جاتا ہے جس آواز کو مقصد ہی ہوتا ہے کہ پانی اس کے اندر ڈال کے پانی استعمال کے جایے پانی اس اسے دیکھا بنایا جاتا ہے makers میں حیران تھا کہ یہ کتنا خوبصورت آواز ہے اور اس میں جو پانی جس سے استفادہ کرنا چاہیے وہ پانی ہی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے حیرت سے سوچ ہی رہا تھا کہ منظر بدلا ایک چودھا منظر میرے سامنے آیا ہے دیکھتا ہوں کہ دو گائے ہیں یہ بڑی موٹی تازی پہلوان گائے ہیں اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا پڑا ہے اتنا دودھ بھرا پڑا ہے کہ خود بخود دودھ نکل رہا ہے لیکن اس کے مقابل میں دوسری گائے بلکل بیچاری مریل بیمار کمزور نعیف اس کے تھنوں میں بلکل دودھ سوک چکا ہے لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا لوگ دھوڑے دھوڑے آتے ہیں اور دھوڑے دھوڑے آنے کے بعد اس پہلوان گائے کے پاس جس کا دودھ بھرا ہوا ہے اس کے بعد لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں بلکہ اس مریل گائے کے پاس جاتے ہیں اس کے بعد اسی کا دودھ نکال نکال کر کوشش کر دے کہ کسی طرح نکال نکل ہی نہیں پا رہا ہے لیکن بڑی مشکل سے کھینچ کھینچ کے ایک آت قطرہ نکال جاتے ہیں میں حیران تھا کہ لوگوں کے اخلوں کو کیا ہوگا اتنی بہترین گائے وہاں کھڑی ہوئی ہے اس سے دودھ نکالنے کے بجائے وہ جو ہے ایسی مریل گائے کے پاس جا رہا ہے اور اس سے بیچاری سے دودھ نکال ہی نہیں رہا ہے لیکن اسی کو جو ہے نچوڑ نچوڑ کے جو ہے اسی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو لوگوں کے عقلوں کو کیا ہوگا لوگ جو ہے یہ عقل سے کیوں اتنے پیدل ہو گئے ہیں لوگوں کے عقلوں پر کون سے پتھر پڑ گئے ہیں کہ جو ہے ایسے کام انجام دے رہے ہیں پھر منظر بدلہ میں نے دیکھا کہ کچھ جانور ہیں جو ایک مو نہیں دو دو مو رکھتے ہیں دو مو سے کھا رہے ہیں وہ اتنی تیزی سے کھاتے جا رہے ہیں جیسے جو بجلی کی رفتار سے کھاتے جا رہے ہیں لیکن ان کے دو دو مو ہونے کے بعد ان کا پیٹھے کے بھرنے ہی نہیں پاتا ہے ایک مو جگہ دو دو مو سے کھا رہے ہیں اور پڑی تیزی سے کھا رہے ہیں لیکن اتنی تیزی سے کھانے کے بعد پیٹھ بھر ہی نہیں رہے ہیں کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے ہیں یہ کون سے جانور یہ دنیا میں آگئے ہیں کہ آج تک ایسے جانورت ہم نے نہیں دیکھیں کہ دو دو مو سے کھائے اور تین تیزیز کھائے اس کے پیٹے کے بننے کا نام ہی نہیں لیتا ہے یہ کونسا ان کا پیٹ لگا ہوا ہے کہ ان کا پیٹ بھری نہیں پائے رہا ہے پھر منظر بدلا ہم نے دیکھا کہ دو ہاؤز ہیں اس کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا ہے بائلٹی نمائک برطن سے ایک ہاؤز سے پانی نکل کر مسلسط دوسرے ہاؤز کے اندر ڈالتا چھلا جا رہا ہے اور وہ اتنی تیزی سے ڈالتا جا رہا ہے کہ گولی کی رفتار بھی کیا ہوگی اس سے بھی تیزی کے ساتھ کام کر دی اور جو ہے ہاؤز میں سے مسلسط پانی نکل نکل کر ایک چاندی کا ہاؤز ہے دوسرے سونے کا ہاؤز چاندی کے ہاؤز سے مسلسط سونے کے ہاؤز میں ڈالتا جا رہا ہے لیکن پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور یہ آدمی کے تھکنے کا نام نہیں لیتا مسلسط جو ہے وہ چاندی کے ہاؤز سے سونے کے ہاؤز میں پانی ڈالتا جا رہا ہے اور مسلسط ڈالتا جا رہا ہے لیکن پانی ہی کے ختم ہونے نہیں پا اور وہ ہاؤز ہے کہ دوسرے بھرنے ہی نہیں پا رہا ہے مسلسط پھر بھی کام جاری ہے اور کام اتنی تیزی سے ہونے کے باوجود بھی پورا نہیں ہو رہا ہے کم مولا یہ منظر میں نے دیکھے میری سمجھ میں نہیں کہ عجیب عجیب ٹکلے میں خواب میں دیکھے اس کا مطلب کیا ہے تو مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہا کہ اے جابر تم نے یہ خواب نہیں دیکھا بلکہ در حقیقت یہ آخری زمانے کی نشانیاں دیکھیں کہ جب میرا بیٹا ظاہر ہونے والا ہوگا یہ علامتیں پیدا ہو جائے تو ہوشیار ہو کے بیٹنا کہ میرا بیٹا اب ظاہر ہونے والا ہے کہا مولا پھر بھی آپ بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے ہماری تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب کہا دیکھو وہ کپڑا جو آسمان سے لٹک رہا تھا اتنا خوبصورت اتنا سفید اتنا نفیس اتنا قیمتی کپڑا تھا جو آسمان سے لٹک رہا تھا لیکن اس کے باوجود اعلان عام ہے کہ جس کو جتنا کپڑا چاہیے لے جائے اس زمانے کپڑا سونے سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا لوگ دوڑے دوڑے آتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی سارا کپڑا لے جانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ہارا آدمی چھوٹا سا رومال کے باراوہ ٹکڑا کاٹتا ہے اور وہ ٹکڑا کاٹ کر کے لے جاتا ہے میرے عقل جو احران تھی کہ اتنا قیمتی کپڑا اس کے باوجود لوگ پورا کپڑا لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ چھوٹا سا رومال کا ٹکڑا نکال کر کے لے جاتے ہیں تو ان کی عقلوں کیا وہ اتنے قیمتی کپڑا کیوں چھوڑ رہے ہیں کب وہ در حقیقت جو آسمان سے لٹکنے والا کپڑا تھا وہ اسلام تھا اسلام کی نورانیت تھی اسلام کی صفیدی تھی اسلام کی پاکیزگی تھی اور اعلان عام ہے کہ اسلام جس کو جتنا اسلام چاہیے لے جائے سارا لے جاؤے لیکن لوگ آتے تو بہت تھے اس لئے کہ دور سے بڑی نورانیت دیکھتے تھے بڑی اس کے اندر چمک دیکھتے تھے بڑی خوبصورتی دیکھتے تھے لوگ دیکھ کر کہ آتے تو بہت تھے لیکن آنے کے بعد جب عمل کا میدان آتا تھا تو اس کے بعد جو اپنے مفاد کا اسلام ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں اور جو ان کی نقصان میں جا رہا ہے اس اسلام کو لینے کو تیار نہیں ہے بس اس میں بھی اپنا مفاد بھونتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے مفاد کی کیا بات ذکر کھتا ہے اور جو ہے وہ پورے اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے سارا جو ہے اس کے اپنے مفاد کی بات ہوگے تو بہت اسلام اسلام کے نارے لگائیں اور جہاں اسلام ان کے نقصان کی بات کریں گے ان کے جو ہے ضرر کی بات کریں گے اور اس پر جو اسلام کا حکموں کا عمل کرو پورا تو پورا عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے مثلاً مولوی صاحب جب یہ ذکر کرتے ہیں کہ بیوی کے یہ حقوق ہوتے ہیں کہ اس سے گھر میں زبردستی سے کام کروانا جائز نہیں ہے بیوی جو ہے ان کو نانو نفقہ دینا ضروری ہے بیوی جو ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہ بچے کو سنبھالنے کی نہ گھر کے سنبھالنے کی اس کی کوئی ذمہ داری شوہر کی ساری ذمہ داری ہوا کرتے ہیں ساری بیویاں بڑی خوش ہو جاتی کہ دیکھو اسلام نے کتنی بہترین ہے یہ جب ان کے مفاد کی بات تھے تو کہتے ہیں مولوی صاحب نے کیا بہترین دخلی کرتے ہیں ایسا مولوی ہونا چاہیے اصل میں تو لیکن کل وہی مولوی صاحب اسی ممبر سے بتائیں گے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے تو آپ جو ہے بتائیں گے کہ شوہر کی اطاعت کرنا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے شوہر کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسے اگر محجازی خدا ہوتا تو کیسے سجدہ کیا تھا ایسا سجدہ شوہر کے سامنے کرنا ہے یعنی شوہر کی اطاعت کے سلسلے میں جو جو حقوق شوہر کے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر گھر سے باہر نہیں نکل تو کہتے ہیں مولوی صاحب کو کسی نے پٹی پڑھا دی آج مولوی صاحب جو بالکل بدل گئے کل والے مولوی صاحب نہیں کل کیونکہ اس کے مفاد کی بات تھی تو لینے کو بہت تیار ہو گیا تھے اور آج اس کے مخابی جو بات ہے تو کیسا مولوی صاحب کو عجبت نام کرنے کے پیچے پڑھے ہوئے کوئی آدمی جو پورے اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں اپنے مفاد کی بات ہوگی تو عمل کرنے کو تیار ہے جہاں اپنے مفاد کی بات نہیں ہے تو وہ اسلام کو چھوڑ دینے کو تیار ہے تو آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی پورے اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا بس اپنے مفاد کے اسلام کو لینے کی کوشش کرے گا اور جو تم نے دوسرا منظر دیکھا دوسرا منظر جو دیکھا اس منظر میں یہ تھا کہ دو پنجرے تھے اس دو پنجروں سے بڑی خوبصورت پرندوں کے چہانے کی آواز آ رہی تھی بڑی خوبصورت اور بڑی دلکش آواز ان دو پنجروں سے آ رہی تھی اور اس کے نتیجے کے اندر بڑا دل اس کی طرف اس آواز کی زبائی کی طرف اس آواز کی خوبصورتی کو سن کر دل اس کی طرف کشش اختیار کر رہا تھا آہستہ آہستہ بڑھ کر کے جب پنجرے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ پنجرہ بالکل خالی ہے اور پنجرے کے در کوئی پرندہ نہیں ہے لیکن اس میں سے بڑی خوبصورت خوبصورت چڑیوں اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے میں بڑا کھڑا ہو کر حیران تھا یہ کیسا عجیب و غریب پنجرہ ہے یہ دو پنجرے عجیب و غریب دو پنجرے ہیں جس میں چہچہانے کی کتنی دلکش آواز آ رہی ہے لیکن کوئی پرندہ نہیں ہے پرندے سے بالکل خالی ہے اس کا کیا مطلب ہوا مولا عمیر محمیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے کے اندر لوگ امانتداری اور وفاداری کے نعرے بہت لگائیں گے سیاسی لوگوں کو اپنے دیکھا ہوگا کہ ہم سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوگا ہم سے زیادہ کوئی امانتدار نہیں ہوگا انہارے بہت لگیں گے اور بڑی خوبصورت خوبصورت آوازیں نکالیں گے چڑیوں کے چہچہانے کی طرح بڑی خوبصورت خوبصورت آوازیں نکالیں گے لوگوں کو جب بلائیں گے اندر سے جا کر دیکھیں گے تو امانت نام کی اور وفا نام کی ایک ذرہ برہوے کوئی چیز نہیں ہوگی خالی ہوں گے خالی ایسی چہچاہنے کی آوازیں آ رہے ہوں گے اندر سے بالکل خالی ہوں گے یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سو گا کہ لوگ نعرے بڑھے لگا رہے ہوں گے کہ ہم بہت وفادار ہیں ہم بہت جو ہے وہ امنتدار ہیں لیکن کوئی امنتدار اور کوئی وفادار آدمی نہیں ہوگا سب جو ہے خالی آوازیں نکالنے واجب ہیں پھر جو ہے منظر بدلا جابر نے مولا کی خدمت پہ تیسرا منظر پیش کی میں نے دیکھا کہ دو گائے ہیں اور دو گائے ہیں ایک بڑی موٹی تازی گائے جس کے تھروں میں اتنا دودھ بھرا ہوا ہے کہ وہ دودھ بجائے اس کے کے نکالیں وہ خود ہی رس رس کی گر رہا ہے اور اس کی توانائی اور طاقت کی وجہ سے اس کو لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن اس کے پاس نہیں جاتے ہیں وہ جو بالکل مریل گائے تھی دوسری جو مریض بالکل نہیں ضعیف جس کے تھنوں کے اندر دودھ سوک چکا تھا لیکن لوگ آتے ہیں اور موٹی تازی گائے کے پاس جانے کے بجے اس کمزور گائے کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد اسی سے دودھ نکال نکال کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ دودھ نکالیں نکل ہی نہیں پارا شاید اکات قطرہ کوئی بڑی مشکل سے نکلتا ہے حیران تھا کہ لوگوں کے اکھلوں کو کیا ہو گیا ایسی موٹی تازی گائے کھڑی ہوئے اس کو تو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں اور جو لوگ آ کر کہ ایسی مریل گائے کے پاس ایسی نحیف گائے کے پاس جس کا دودھ سوک چکا ہے اسی کے اندر سے دودھ نکالنے لوگوں کے اکھلوں کو کیا ہو گیا کیسے ان کی ذہنوں پر اور اکھلوں پر پردے پڑ گئے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ہیں اکھلوں پر پردے پڑ گئے ہیں جس کے نتیجے کے موٹی تازی گائے سے دودھ نکالنے کے بجے سوکی بھی گائے سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اے جابر یہ اس زمانے کے آخری زمانے کی حالت ہو گئی کہ لوگ یہ حکومت وقت اس زمانے کی حکومتیں غریب عوام پر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈال دے گئی عوام جس کے غریب ہیں ان کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہیں پھر بھی اسے سے انہی پر ٹیکس کے اوپر ٹیکس ڈالتی چلے جائے گے ان کے اوپر بجلی کے ٹیکس ان کے اوپر پانی کے ٹیکس ان کے اوپر گیس کے ٹیکس ان کے اوپر منٹیننس کے ٹیکس ان کے جو ہے گٹر کے ٹیکس فلان ٹیکس ہر ٹیکس اسی پر آئیں گے بیچاروں کے پاس پیسے نکال ہی نہیں رہا ہے پھر بھی ٹیکس پر ٹیکس انہی جو پر آتے جائے گا ان کے جو ہے ان سے تھنوں سے دودھ نکل ہی نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی جو نچول نچول گا اسی سے نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ موٹی تازی گائے جس کے تھنوں سے دودھ رسنا ہے لیکن اس کو کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرے گا وہ ہوں گے بڑے سرمایہ دار لوگ حکومت بس بھی ڈھرے گی کہ بھائی اس کو ہاتھ لگانے سے ایسا نا کہ ہماری حکومت ہی چلی جائے گا اس لیے وہ موٹی تازی گائے کھڑی رہے گے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا ان کے پر کوئی ٹیکس نہیں آئے گا ان کے پر کوئی بوجھ نہیں ڈالے گا حکومت ہی بھی ڈر رہی ہوگی کہ اس پر بوجھ ڈالنے سے ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے تو امیر لوگوں کو جو ہاتھ نہیں لگائے گی حکومت قریب پر ٹیکس کے پر ٹیکس اور اس کے پر بوجھ کے اوپر بوجھ ڈالتی حکومت جائے گی یہ آخری زمانے کی نشانی ہے اور پھر میں نے دیکھا منظر بدلا ایک بہت خوبصورت حوز ہے انتہائی نفیس پتھروں سے سنگ مرمر کے سفید پتھروں سے وہ حوز بنایا گیا دور سے دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا زیبہ اتنا دلکش ہے کہ انسان کا دل کھچا چلا جا رہا ہے چنانچہ میں جب اس خوز کے قریب پہنچا جابر کی روایت ہے میں جب اس خوز کے قریب پہنچا تو دیکھا حیران تھا کہ خوز جس کے اندر پانی ڈال کے اس کو استعمال کرنے کے لئے پانی ہوا کرتا لیکن وہ خوز تو پانی سے بالکل خالی تھا میں حیران و پریشان تھا کہ لوگوں کی اخلوں کو کیا ہوگا اور تو اتنا بہترین بنائے اس کے اندر پانی سے بالکل نہیں پانی سے بالکل ہے یہ ہوا سے کیسے استفادہ کریں گے چنانچہ حیران و پریشان تھا جابر نے کہا اے جابر یہ میرے زمانے آخری زمانے کی علامتوں میں سیکھ ہے کہ جب بھی علامتیں پائدہ ہو جائے تو میرے بیٹے کے ظہور کے لئے تیار ہو کے بیٹھنا اور اس کی تیاری کر کے رکھنا کہا اس کا مطلب یہ کہ آخری زمانے میں علماء کو آپ دور سے دیکھیں گے تو بہت خوبصورت نظر آ رہے ہوں بہترین ابا قبا اماما اور بہترین شکل و ہمائل و بہترین جو ہے اس شکل و صورت سے اور بڑے تگڑے و پہلوان نظر آ رہے ہوں لیکن جب ان علماء کے قریب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے اندر نہ علم نام کی کوئی چیز ہے نہ تقویٰ نام کی کوئی چیز ہے ایسے علماء اس زمانے میں بہت کسرت سے پیدا ہو جائے گی یہ جو ہے علماء کا تذکرہ ہے اور اے جابر جو تم نے چھٹا منظر دیکھا جس میں تم نے دیکھا کہ حیوانات ہیں اور وہ حیوانات پکری گائے کہ جو دو دو مو رکھتے ہیں اور دونوں مو سے بڑی تیزی کے ساتھ کھانا کھا جائیں لیکن دونوں مو سے بڑی تیزی سے کھانے کے بہتر ان کا پیٹھے کے بھرنے ہی نہیں پاتا ہے دونوں مو سے پڑی تیزی کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے بس ہی نہیں کھا رہے ہیں اور ان کا پیٹھ ہی نہیں بھر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آخری زمانے کی نشانی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ آخری زمانے میں ہر آدمی حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیں حلال طریقے سے وہ بھی کھا رہے ہیں حرام طریقے سے بھی آئے ہیں حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائیں لوگ اتنا حلال و حرام کو مقلوب کر دیں گے جس کے اندر حلال و حرام ختم ہو جائیں گے اور حلال کے موں سے بھی کھا رہے ہیں حرام کے موں سے بھی دونوں سے دھڑا دھڑ کھائے جا رہے ہیں لیکن پیٹے کے بھر ہی نہیں رہے ہیں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کریں گے اور ایسا زمانہ آ جائے گا کہ کسی کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہوگی کوئی پروائی نہیں ہوگی اس کے بعد منظر بدلا اور دیکھا ایک آدمی ہے دو ہاؤس کے درمیان کھڑا ہوا ایک چاندی کا ہاؤس اور ایک سونے کا ہاؤس دونوں ہاؤس کے درمیان کھڑا اور بائلٹی نمہ برتن سے اتنی تیزی سے چاندی کے برتن سے چاندی کے ہاؤس سے جو ہے وہ سونے کے ہاؤس کے اندر مسلسل پانی ڈالے جا رہا ہے کہ گولی کی رفتار سے بھی تیزی پونی تیزی سے کام کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ نہ اس خوض میں کوئی پانی کم ہو رہا ہے نہ اس خوض میں پانی بھر رہا ہے اتنی تیزی سے کام کرنے والا وہ بھی تھک نہیں رہا ہے مسلسل جو ہے کام ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کمی واقعہ نہیں ہو رہی ہے کاجابر یہ آخری زمانے کی وہ نشانی ہے کہ آخری زمانے میں اموات و موت بہت زیادہ ہوگی کسرت سے لوگوں کی موت واقع ہوگی آدھی ایک تہائی آبادی تو جنگ کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی اور ایک تہائی آبادی جنگ کے بعد جو بھک مرا اور بیماریاں پھیلیں گے اس کے نتیجے ایک تہائی پوری دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی اور اتنے لاشے اٹے پٹے پڑے ہوں گے کہ پرندہ اڑتا اڑتا صبح سے شام کر دے گا لیکن میت اور لاشے اتنی ہوں گی کہ وہاں پر اوپر سے کوئی زمین کا ٹکڑا نظر نہیں آئے گا اتنی لاشے پڑی ہوں گے اتنی قسمت سے موت واقع ہوگی شدت سے موت واقع ہوگی آخری زمانے میں ایک تہائی آبادی دنیا کی وہ موت جنگ کی موت ہوگی اور دوسری جو ہے بھک مرے اور بیماریوں کی موت ہوگی ایک تہائی آبادی اس طرح مر جائے گی کل ایک تہائی آبادی رہ جائے تو وہ جو حوض جس سے نکال نکال کر دنیا وہ دنیا تھی جس کے حوض سے نکال نکال کر ملک الموت چاندی کے حوض سے سونے کے حوض میں دار رہا ہے یعنی قیامت میں منتقل کر رہا تھا اور موت دے دے کر آخرت کی طرف منتقل دنیا سے آخرت کی طرف جو سونے کا بڑھتا ہے اس کے اندر منتقل کر رہا تھا وہ ملک الموت کرمیان میں کھڑے ہو ہو کر کے منتقل کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود ہے کہ دنیا اتنی بھری بھری ہوگی کہ دو تہائی آبادی ختم ہو جانے کے باوجود دنیا میں آبادی پھر بھی کسرت سے نظر آ رہی ہو جابر جب تم یہ علامتیں دیکھو تو حشیار ہو کر بیٹھنا کہ میرے بیٹے قائم کا ظہور ہونے والا ہے پروردگار علم امام کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرمائیں ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرمائیں ہماری نسلوں کو بھی امام کا سچا سپاہی قرار دے ان کو بھی جام شہادت نصیب فرمائیں ان اللہ و ملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و صلیمون تسلیمان